لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا میری روح میری جان فدا میرا باپ میری ماں فدا تیری بندگی میری آرزو اللہ جللہ جلالہو تیرے در پہ لاکھوں اگنیا تیرے در پہ لاکھوں بادشا سو وہ گڑ گڑاتے رہے صدا تیرا بید پھر بھی نہ کھل سکا تُو ہی جانتا ہے کیا ہے تُو اللہ جللہ جلالہو مولا تیرا ایک ہی دستور ہے تُو نہا ہے تُو مستور ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے تُو ضرور ہے تُو ضرور ہے مولا تُو کمال ہے تُو جمال ہے تُو جلال ہے لا زوال ہے نہ ہی تیرا اہل و ایال ہے نہ ہی تیری کوئی مثال ہے تُو ہے آپ اپنی مثال تُو اللہ جللہ جلالہو مختصر حمد و سنہ کے بعد سلام اس پر کہ جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کے لئے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لئے اس کے صحابہ کی تعریف کے لئے جمع فرمایا ہے ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے تھوڑی بہتی اپنی کوشش کی ہے کچھ ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اب میں اپنی بزم کا بقائدہ آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے کرتا ہوں تو تلاوتِ کلامِ پاک کے لئے آپ کے سامنے ہماری اس اکیڈمی کے زیاء القرآن اکیڈمی کے ہونہار طالب علم وہ طالب علم جو کہ اس اکیڈمی کی بنیاد ہے سب سے پہلا بچہ جو اس اکیڈمی کا محمد چاند تبسم کو کہ وہ اس ٹیج پر آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ تلاوتِ کلامِ پاک سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ وحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقو اللہ کفر احد صدق اللہ العظیم ہمارے پاس بچوں کی کثیر تعداد مجود ہے چالی سے ابو بچے ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اکثر اکیڈمیز میں اور اسکول میں یہی ہوتا ہے کہ چند گنے چنے بچے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے جو لائک ہوتے ہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا ہر بچہ اکیڈمی میں جو بھی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اپنی کارگردگی آپ کے سامنے پیش کرے گا تو نات والے تقریبا ہمارے پاس دس سے بارہ بچے ہیں جن کی ایک نات ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور اس کے بعد دو گروپ اس کے بعد بھی ہیں بچوں کے جن کی ان سے مختلف نات ہوگی تو پلان تو یہ تھا کہ اکیلے اکیلے بچے کو بلایا جاتا لیکن اگر اکیلے اکیلے بچے کو بلایا گیا تو ٹائم ہمارے پاس باقی نہیں بچے گا انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ عشاء کی ازان سے پہلے ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے تو اب میں نات رسول مقبول کے لیے ایک گروپ کو دعویٰ دیتا ہوں جس گروپ میں حمزہ شمعون نعمان مجید بلال عبدالگفار اور سلمان عرفان یہ چار بچے آئیں اور اپنی مخصوص انداز میں کلام پاک سنائیں حمزہ شمعون نعمان مجید بلال عبدالگفار اور سلمان عرفان اے ہی علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا اوزا مدینے میں مدینے کی جالب لہ سکھوں میرا دین اور ایمار دینے میں پھولے گلتے ہیں پڑھے پڑھ کے سلے اللہ جمعہ پہ رہی ہے بعد سبا ایسی کشمو جب پھولوں میں جیسی کشمو میرے آقا کے سینے میں میری بلفت مدینے کی ہی نہیں میرے آقا پڑوزا مدینے میں ہی ہے تیب فکیر حسین آنس عبدالقفار اور غزیر کا کاشک یہ اس نظر کا دوسرا پہلا پیش کرے گا پہلا ہم نے پڑھ لیا دوسرا آپ نے پڑھ لیا میری مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا پڑوزا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانی بنا کیسے کھچوں میرا دین اور امام مدینے میں ہے عرش آزم جس کی بڑی شان ہے روزا مصطفی جس کی پہ چان ہے جس کا ہم پڑھ کوئی محل نہیں ایک ایسا محل مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا پڑوزا مدینے میں کم طریقہ احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے تو بجائے ان کی حسنہ شکری کرنے کے ان کو ان کی حسنہ عفضائی کی جائے تو یہ بچے کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اب یہی نات پہلہ پہلہ پیش کرنے کے لیے فیضان عبدالل عجیر اور سبقان ساگر یہ دو بچے آئے اور اسی نات کا پہلہ پہلہ پیش کریں دول فتمہ دی انہیں سے یوں ہی نہیں میرے آقا کارو دام آدین میں آ میں مادین کی جان بنا کیسے کی چون میرا دین اور امام مادین میں ہے پھول کھلتے ہیں پاڑے پاڑ کے سل اللہ اور جو ام کر کہتی ہے یہ تیرا باڑ کے سبح جیسی کھشبو جیسی کھشبو چمان کے پھولوں میں گہا ایسی کھشبو میرے آقا کے پاس نعم ہے میری الفت مادین سے یوں ہی نہیں میرے آقا کارو ز مادین میں ہے بھائی گومد عمرال ستتر گھر سے ہمارے باس تشریف لے کر آئے ہیں پیچھے سکھتا تعلق مظفر گھر سے تقریب بن تو یہ چودری گرام سور کی فیکٹری کھٹن میں ستتر چند میں ہے تو وہاں یہ ٹھیکے دار ہے دو خاتوں میں ٹھیکے بھی ان کے باس ہے اس پیٹری گئے تو یہ وہ بھائی ہیں مجھے الحمدلللہ میں پانچ سال کے قریب مسجد میں بھی بچے پڑھائے ہیں اب کسی نے مجھ سے الحمدللہ کی علیو سے لے کر ناز کی سیر تک قرآن بھی پڑھا تھا بچے آتے تھے جتنا پڑھتے تھے کئی اور چلے جاتے تھے ایسے نظام جاتا تھا لیکن یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ علی بات آب ہی من سے سیخ ہے اور ناز کی سیخ تک انہوں بات ان کی عمر کافی تھی تو شرم تو ازاری بات ہے آج شرم کارنی نہیں چاہیے لیکن شرم آتی تھی ان کو تو میں نے کہا کوئی مسئلہ والی بات نہیں آپ آیا کریں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہم نے بھی خور میند کی تو ان کو مجھے بھی تک یاد ہے جو علیو سکھایا تھا ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ علیو کیسے ہوتا ہے تو میں نے ان کو سکھایا یہ ماشاءاللہ کبوتر بازی کا بڑا شون رکھتے ہیں بیمتلی میں بھی ماشاءاللہ کبوتر رکھے ہیں تو میں نے ان کو سکھایا کہ کیسے کبوتر جو اڑانے والے وہ ہوتے ہیں تو وہ لمباسا چھڑی ہوتی ہے جو لمبی سیدھی لائن آجائے اس کو علیو کہتے ہیں بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا اور ماشاءاللہ دوسری دفعہ قرآن مکمل کرنے کے قریب ہیں تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ توفیق دی ہے ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں اللہ مرحبا اللہ اصدللہ اور افان اصدللہ اور افان دیکھ اصدللہ جو لڑکا ہے اس کی تھوڑی سی آواز میں مسئلہ ہے صحیح ہو نہیں سکتا تو حسنہ شکری کے بجائے اس کی حسنہ حسنہ کی رہی میری علفت مدین سے یوں نہیں نہیں میرے آقا روز مدین میں ہے میں مدین کی جان بنا کیسے کی چھو میرا دین اور ایم مدین میں ہے عرش آزم پہ جس کی بڑی شان ہے روز جس کا ہم پہ کوئی مولا نہیں ایک ایسا مولا مدین میں ہے میری علفت مدین سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز مدین میں ہے دوسری رات تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا کی دو گروپ میں ابو بریرہ اور اس کے ہم نوا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی نات کو ٹیسٹ کریں ابو بریرہ اور اس کے ہم نوا چاہِ خوبہ چاہِ خوبہ تُو جانے جاننا ہے چہراؤں مل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لین دینا یوسف نو خدا پہیرک جان دی مل لین دینا یوسف نو خدا پہیرک جان دی تکلین دی جلے خانچے تکلین دی جلے خانچے تصویر محمد دی نہ بن دی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مسال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھ مگر تیرے سب دیکھ مگر تیرے قدموں میں بڑے دیکھے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مسال تیری جواب تیرا جنت بھی ان کی ہے کوثر بھی ان کی ہے جنت بھی ان کی ہے کوثر بھی ان کی ہے سچ پوچھے تو اللہ کی سچ پوچھے تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے اے دونوں جہاں یارو جاگین محمد دی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اب آپ کے سامنے اسی ناغ کو پیش کرنے کے لیے دوسرا گروہ پاتا ہے انس منیر اور اس کے ہم نواز انس منیر اور اس کے ہم نواز چیز پر تشریف لائیں اسی ناغ کو پیش کریں تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امم کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نا یوسف نو خود آب ہی وک جاندی مل لیندی نا یوسف نو خود آب ہی وک جاندی تکلین دی زلہ خانجے تکلین دی زلہ خانجے تصویر محمد دی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھے مگر تیرے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں بڑے دیکھے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوسر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اب آپ کے سامنے تو کجا من کجا نات پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس برید بھی بچے بھی آتے ہیں تو تو کجا من کجا نات پیش کرنے کے لیے آتے ہیں محمد قاسم اور ساتھ شہزار تو کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیرے حرام میں کبھی رے آجا تیرے گندور یہ رب میں طلب بہی طلب تو اتائی اتا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہماری اکیڈمی کے سب سے چھوٹے بچے جو ہیں محمد عریب محمد عریب افتخار ان کو بولنا نہیں آتا سہی سے سارے تھوبا تو جانے جانا اچی را امبل لیتا باتی را محمد عزان امبل لیتا باتی را محمد عزان اسی جائزا چھوٹا سا بچہ محمد عزان محمد عزان امبل لیتا باتی را محمد عزان محمد عزان یہ صحابہ کی شان میں یہ نظم ہے یہ بچہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اونا دیتیاں نے جانانا لے مال دیتے نے تانیوں ربنے میروں تا بے کامال دیتے نے ہا بشی نوے اکھلو ہا بشی نوے اکھلو جارانی جے ڈولے آ آگا اوتے لیٹ کے وینی ہو لینی جے بولے آ اونا دیتے نے تانیوں ربنے میروں تا بے کامال دیتے نے ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے مقالمہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں جس کا مقصد آپ عوام کو سبق دینا یہ ہوگا شاہنات کے لیے بھی رہتے ہیں یہ دو بچے ان کی طرف سے بیغام آیا کہ ہم رہ گئے ہیں مزمل افتخار اور پیسل ارشد ماشاءاللہ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹی سی ان کی نات ہے حسبی ربی جلللہ تو یہ اپنی مقصود انداز میں نات پیش کریں مزمل افتخار اور پیسل انور حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی گئیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی گئیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ اسکول میں ٹیچر نے یہ کہا لکھو کلمہ تیڑا جو لکھے گا سب سے پیارا ملے گا اس کو چاند اور تارا لنگ ساڑے بڑھ دینا پھول اور کلیاں کچھا دینا سب بچوں نے پیارا لکھا دیکھا کہ ٹیچر نے یہ کہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلللہ ماں فی قلبی گئیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنسا ہوں کہہ رہے ہیں جی میری بیٹی کے بھی دعوت دیں گے کچھ نہیں ہوتا وہ پڑھتا نوری مکھرا نہیں جی نہیں اچھا اب آپ کے سامنے مقالمے کے لیے بچے تشریف لاتے ہیں مقصد صرف یہ ہوگا کہ والدین کی خدمت کرنا اور والدین کی سفائی سکھرائی کا کھانے بینے کا خیال رکھنا یہ بھی مسئبت نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے بہت کم لوگ ہیں جنہیں والدین کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو ابو حریرہ اور طلحہ اتخار یہ دو بچے ہیں یہ آپ کے سامنے مقالمہ بیش کریں گے السلام علیکم ابو حریرہ بھئی ابو حریرہ بھئی کیا حال ہے الحمدللہ ابو حریرہ بھئی آپ اتنے دنوں سے کرنے کیوں نے یہ خیریت ہے کیا ہوا ابو حریرہ بھئی کیا ہوا میری مالتہ کیسے بھوٹ کرا رہتی ہے ان کے کارے کا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اسے جنت مل جائے گی تمہیں پتا ہے کہ اپنے والدین کو دیکھنے کا بھی حجر ملتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کی طرف نرمی سے دیکھتا ہے اسے ایک مقبول حاج کا سواب ملتا ہے تمہیں حضرت ویس کرنی کا واقعہ آتا ہے نا حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدین کی خدمت کی وجہ سے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان سے دعا کروانا جب تم ان سے ملنا امین چلو برہ رہا بھئی نماز کا وقت ہو گیا اس مقال میں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو اپنی والدین کی سپائی سے پھرائی کے اٹھانے کے لیے خیال رکھنے کو مصیبت سمجھتا ہے دوسرا بچہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ مصیبت نہیں ہے یہ حضرت ویسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اسے جنت ملے گی پھر اس نے آگے حدیث دیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کو نربی سے پیار سے دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک قبول حاج ایک ہوتا ہے صرف حاجت حاجت ہر بدا کراتا ہے لیکن قبول پتا نہیں کس کا ہوتا ہے یہ تو اٹھان کو پتا ہے تو حضرت اللہ اس کو ایک قبول حاجت کا سماعہ بتا کرتے ہیں جو حضرت عباس کرنی کا واقعہ بچے نے سنایا کہ وہ اپنی باعتا کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مل سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنے صحابہ سے حالانکہ صحابہ جیسی کسی بھی شان نہیں ہے لیکن پھر بھی میرے آقا نے درمائے کہ جب بھی تم ان سے ملنا اس سے درعا کروانا کیوں وہ اپنے والدین کی خدمت کی ہے اس کا مقصد یہ تھا اب ہم اپنی تقریروں کا آغاز کرتے ہیں تو سیرت النبی کے جو تقریر بیش کہنے والے بچے ہیں چھ ساتھ بچے ہیں تو وہ اپنی سیرت النبی تقریر سیرت النبی کا نمان ہوگا اس پر اپنی تقریر پیش کریں گے اس کے بعد شان صحابہ پر ہوگی پھر عظمت بادرین پر ہوگی پھر ایک بچہ آپ کو بتائے گا کہ دیدی تعالیم دیدی ترجیر کیوں ہے پھر اس کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد اس پروگرام کا اتدام ہو جائے گا تو ہم تقریروں کا آغاز کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں تقریر پیش کرنے کے لیے چھوٹا سا بچہ ہے احمد واسف وہ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہے اور سیرت النبی بھی اپنی تقریر سناتا ہے حضرت مولانا کاری اجران شرفی صاحب ماشاءاللہ انٹرنیشنل شہرت یافتہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو بڑی ترقی دی ہے اللہ تعالی ان سے اپنے دین کا کام لے یا خموشی اختیار کیا کریں اللہ تعالی ان کی آواز میں ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اب آپ کے سامنے تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں دانش لطیف اس کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے بول لے گا لیکن اللہ تعالی توفیق دے اللہ تعالی اس سے بھی اپنے دین کا کام لے نحمدو و نسلی اللہ عرصول کریم اما بات باوز بللہ امین شیطان و جیم بسم اللہ آمان و این سیدھے مفکار اور باب مفکار او میرے موزیم ساتھی و سلام علیکم و نمت اللہ و برکاتو آر میں جسم قدس نموان پر اپنے خیال آتا اظہار کروں اس کا نموان ہے صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی تک ڈیمن ساتھ چودان سال قبل جب انسان تھے انسان رہے سے پچھی لیا گیا تھا چھائی بڑھائی کے پردوں میں چپی بیٹھتی بغیر تھی یہ علمتہ آکھ سے چوب جائیں کان سٹھ کے پڑھ جائیں عرب کی اخلاقی علکہ جراندہ لکھا چکا تھا روشنی دینے والے جراب بوڑھے تھے انسانیت وانگ کی سطح پڑھ چکتی ایسے میں وہ اللہ کی رامہ جوش میعیو تھے فران کی چونٹیوں سے روشنی کا بہت سرور ترور کیا جیتے دیتے ہی دیتے انسانوں کی زندگاں بدل دی جس کے آنے دے وانگ کے چودان کنکرے در گئے پارس کا در پچھ گا اور آر طرف آفتہ بے کی روشنی پھیل گی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودے آدھی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودے آدھی عرب کی دمین جتنے ساری ہلا دی یہ بات روشنی طرح یہ ہے آقا انہمدان مبودے خدا حتار جائے انبیاء صاحب پہ قرآن سنین کے نانہ جان موسیم ثانیت اضیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیانت انفر انفر فان عدلی انصاف کے پیکڑی آمد آپ اضیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تطریقہ استاد یا شگیر تمہیر یا گریب سب کے لئے مشانہ ہے اس لئے اس لئے سب کے لئے شادے بانی اللہ قطقان اللہ کون فیر سلے اس وط حسنہ آخر میں مام سے یہ تصویل کروں گا آئیے اپنے آئیے اپنے ہر شعبے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلوڑ اور کیم محمد صحفات انہیں تو ہم تیرے ہیں کیم محمد صحفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جان چیزہ کے عالم کلم تیرے ہیں یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرنا بڑا مشکل کام آمد ہے آپ کے سامنے ایسے واقعات بھی موجود ہیں جو علم میں بہت بہت مہر بہت جن کے پاس علم کے پہاڑ ہوتی ہیں لیکن ایسے واقعات موجود ہیں کہ سٹیج پہ آتے ہی بہت ہوش ہو جاتے ہیں یہ جو بچوں کا حوصلہ ہے کہ آ کے آپ کو تقریر سناتے ہیں اب اگلی تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تلہا افتخار دوسرا طرح اقتبار ہمارے پاس دعا ہے نحمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امم با فضل اللہ امنا سلام علیکم آل مجھے دیس مقدس انوان پر اپنے خیالات آر کنے کا موقع ملا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آس تقریبا ساڑھے چون سال قبل جب انسان کون سان ہونا کا شروع شریع آگیا تھا شاہی بڑھے کے پردوں میں چھپی بٹے کی بگیار تکا آنکر شرم سے جھوگ جائیں کان سو کے پا جائیں اپنیا گلنہ کار لو پہلے تو ایک دفعہ سمجھائیں نہیں پران بھتر عرب کی اقلاقی جنازہ نکل چکا روز مین سے زلی سی زلی مغو کی شکردار چکی روشن دیر میں چراغ بوچ چکے انسانیت حیوانیت پار چکی ایسی مو ٹاپ کی رحمت جو سمجھ جنی فائز کی چوٹی زور روشن کا سوچ کیا تر روگ عزی سے دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی بدلگی جس سی آنے سے ورنے کی سر چود دن کی اکھڑے گیرگی آر طرف آر دائیت کی روشن پہلی ہوئی تھی وہ بجلی کا کھڑک تھا یا سوٹے آدی اور بجلی کا کھڑک تھا یا سوٹے آدی جس ساری حل صدی گرامی ایبار روز روشن ترائی آکر ایمدار میں بھو بے خدا تادر انبیاء صحابی خودان سنن عبداللہ کے دوڑے عتیم آنے کے لگتے محمد حسنا حکم حکوم جن نیلو یا سپائی ستادو شغیر صاحب کے لئے مشغل ارشاد بنی اللہ کان اللہ فی رسول اللہ سوٹ حسنا تمہاری رسول صلی اللہ کی ذات بیتی نمون آخر میں آپ کی وسائل میں تمام حاضرین سے یہ پیل کروں کہ اپنی اپنی زندگہ کے پیار شعب میں پیار نبی صلی اللہ پیوری کڑے تاکہ ہم اللہ کی جنت کے وارث بنجے کی محمد سے وفاد تو ہم تیرے ہیں جہاں یہ جہاں چیز ہے لوگ کلم چھوڑے اب آپ کے ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں قدس انوان پر اپنے خیالت کا ظہار کر رہا ہوں وصیرت النبی صلی اللہ علیہ سلم آج سے تقریبا ساڑھے چودہ سال قبل جب انسان سے انسان ہونے کا شرف چھین لیا گیا تھا اچھائی بڑائی کو پردہ میں چھپی بیٹی تھی بغیرتی کا یہ عالم تھا آنگ سرم سے جھ جائیں اور کان سن کر پھڑ جائیں عرب کی خلاق کی جنازہ نکل چکا تھا روح زمین کی زلیل سے زلیل چیز مخبوک شکل دار چکی تھی روشنی دینے والے چراک بو چکے تھی انسانیت روانیت سنتے پر کر چکی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نہ ایک لگن سب کے دل میں لگا دی کوئی آن میں سوئی بستی جگہ دی یہ بات روز روشن کی طرح آقا نامدار محبوب خدا تائیدار انبیاء صحابہ قرآن شہن شیخ کنین عبداللہ کی درہ یتیم آمنہ کلکتے جگر اسنین کے ناناجان محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساکت دیانت علم و عرفان عدل و انصاف افود و گذر کے پہ کر آدم تھے آپ صلی اللہ حسنہ حاکم و یا محکوم جنین و اسپائی امیر و یا غریب تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات بہترین مونہ ہے یہ بات روز روز تیرے اصاف کا اقباب بھی پورا نہ ہوا کہ زندیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے آس صلی اللہ کی سنت کی پیار بھی کرنا آپ نہیں خوش کی سمجھ تھے جناب اللہ آپ کو وہ اکیہ بھی جاد ہوگا جب عبداللہ من مقصود دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے عزو صلی اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تب عبداللہ من مقصود دروازے کے قریب پہنچے تھے تب عبداللہ من مقصود عزو صلی اللہ نے فرمایا اٹھ کر آگیا ہو مصور کھینج من اکشا جس مصور کھینج من اکشا جس مصور ادھر فرمان محمد او ادھر گردن چکائی اگر میں اپنے ستادن سے پیل کروں گا پیانے نبی صلی اللہ کی سنت کی پیار بھی کرے اور ہمارا ملک عمل اکرزا اور جنت بن جائے کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہا لوگ کلم تیرے ہم مال اللہ مبین واسلام اب شیرت رضی کی آخری تقریر ہے اس کے بعد عربی میں ترانہ ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد تین تقریر ہیں وہ ہوگی اور اس کے بعد پرورگرام اختتام اختتام بھی بتاب ہوگا تلہ رفی تلہ رفی مائی پیار اور اپنی تقریر پیش کر نحمد وانسلی رسول کریم اما بعد وعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر گرامی اور حاضین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر تقریر کرنے جا رہا ہوں اس کا نوان ہے سیڑھ تنبی صدر گرامی آج سے تقریبا ساڑھے چونہ سو سال قبل جب انسان سے انسان ہونے کا شرک چھین لیا گیا تھا کہ شاہی بڑھائی کے پردوں میں چھپی بیٹھی تھی بیغیرتی کا یہ علم تھا کہ آنکھ شرم سے جھوک جائیں اور کان سرکے پھٹ جائیں عرب کی خلاف کی زیادہ نکل چکا تھا روح زمین کی زلی سے زلی چند میں بودھ کی شکل دار چکی تھی روشنی دینوائی چھوکے تھے انسانیت ہیوانی کے سہدے پار کر چکی تھی جس نے فران کی جوٹیوں سے روشنی دیکھتے دیکھتے یا سوتے ہادی وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہیلا دی نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی اور کان میں سوئی بستی جگا دی صدر گرمی یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے آقا نامدار محبوب خدا آئیدار انبیاء صحب قرآن شہنشای کنین عبداللہ کے دوڑے یتیم آمنہ کے لفتر جگر حسنین کے نان جان محسن انسانیت حضر محمد صلی اللہ ساکت و دیانت منصر علفت علم و عرفان اور صبر و تحمل کا پیکر عظم تھے حضر حسنہ حکم حکوم چرنیل ہوئے سپاہی ستاد ہوئے شگیر سب لئے مسور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو تمام صحابہ اکرام کی سنت کی پیاروی کرنا اپنی خوش کمیتی سمجھتے تھے جنبی علی آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ بڑھ پتشریف فرماتے اور تمام حسابہ قرم سے فرمایا بہر جاؤ بہر جاؤ دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے یہ انہوں نے آپ صلی اللہ کا حکم سنا فرم رہی بیٹھ گئے جب صلی اللہ نے اٹھ آگیا انہ کو کہا تو وہ اٹھ کے آگئے آئی تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے آخری میں میں حاضر سب حیل کروں گا کہ آئے تمام صلی اللہ اللہ سلیم کی صورت کی پیدوی کریں تاکہ ہمارا ملک پاکستان ملک سنگ گا گھوار بن جائے تاکہ ہم اللہ کی سنگ حال عمران بلکہ ریحان اکتر گیا ایک دوبار پہلی آپ آرپی نشیر پڑھ لیے خوصو بار انشاءال حال عمران جنہے دو دن بچے آگئے وہ اپنی تو محیر کرنگے انہوں شہر کرنگے پوری کیاڈمی بچے نے میرے نال پڑھنا ہے قرآن قرآن مواجد الرحمن لما اقرأ فيه اشعار بدم امان قرآن قرآن مواجد الرحمن لما اقرأ فيه اشعار بدم امان قرآن امان قرآن قرآنی نزل به دبرین للمختار يقول نزل به دبرین للمختار يقول اقرأ انت رسول تهديل الإيمان قرآنی قرآنی مولد الرحمن لما حطروا به اشعروا باسم رمانی قرآنی قرآنی مولد الرحمن لما حطروا به اشعر باسم رمانی فهو لقلبي رحمن وهو لأقل هكما وهو لكل الأم دستور ربانی قرآنی قرآنی مولد الرحمن مولد الرحمن لما حطروا به اشعروا باسم لما حطروا به لما حطروا به لما حطروا به اشعروا باسم لما حطروا به اشعروا باسم بسم اللہ الرحمن الرحمن آج مجھے جسم قدس انوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوا وہاں سیرت النبی صلی اللہ آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال قبل جبکہ انسان سے انسان ہونے کا شرف چھین لیا گیا تھا اچھا ہی برائی کے مردوں میں چھوپی بیٹھی تھی غیرتی کا یہ علم تھا کہ آنکھیں شرف سے جھک جائیں کان سرکہ پھڑ جائیں عرب کی اخلاقی علت کا جنازہ نکل چکا تھا زرید سے زرید مبود کی شکل دار چکی تھی روشنی دنوالے چراک بچ چکے تھے انسانیت ہیوانیت کے کرتے پار کر چکی تھی جب میرے حریم و کریم رب کی رحمت جوش میں آئی اس نے فران کی چوٹیوں سے روشنی کا وہ سورہ تلو کیا اس نے دیکھتے دیکھتے انسانوں کی زندیاں بدل دی جس کے آنے سے ہیوانے کے چودہ کنکرے گر گئے فارش کا آتش فجا بوجھ گیا اور شرف کھانوں میں خاک اڑنے لگی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی یہ بار روزہ روشن کی طرح یہ ہے کہ آقائے نامدار محبوبِ خدا تاجدارِ انبیاء صاحب شاہِ کونین عبداللہ کے لگتے یتیم آمنہ کے لگتے اگر اس نے ان کے نانا جان اس نے انسانیت حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انسو علفت صداقت و دیانت انسو عرفان بحرِ آزم تھے جناب آپ کے اس نئے حسنہ جنین ہوئے ہیں سپاہی امیر ہوئے ہیں گریب کے لئے مشرر رہا ہے کہ ارشاد باری تالہ ہے لَقَدْ خَانَ لَقُم فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَتُ الْحَسَنَهَ آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے آخر میں میں آپ کے سامنے اپیل کروں گا کہ آئے زندگی کے ہر شعبہ میں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی پیارڑ کریں تاکہ ہمارا ملک پاکستان امن و سکون کا گہوارہ بن جائے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے وارث بن جائے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں و السلام سیرت نبی کا سلسلہ ختم ہوا اب شانے صحابہ عنوان پر تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف کلاتے ہیں احمد رفیق اللہ نے زینت بکشی ہے افلاق کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب و خدا کے یاروں سے ابو بکر عمر ہے سمع بسر عثمانو علی ہے قلب جگر حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے حضرات آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے شانے صحابہ حضرات حصابہ اکرام وہ ہستیاں ہے جن کے بارے میں ارشت والے رب نے اعلان فرما دیا اے دنیا کائنات کے لوگو اگر ایمان لے کر آنا چاہتے ہو تو ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح عمر و عثمان لے کر آئے جس طرح حسن و حسین لے کر آئے جس طرح میرے معاویہ لے کر آئے اے دنیا کائنات کے لوگو اگر ہدایت یافتہ بننے چاہتے ہو تو ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح میرے آقا کے صحابہ لے کر آئے میں اسی لیے کہتا ہوں صحابہ میری جان ہے صحابہ میری شان ہے صحابہ میری روح ہے صحابہ مطلع انوار ہے صحابہ روشنی کا منار ہے ہاں ہاں مانتا ہوں میں کوئی صحابہ کردار تو نہیں ہاں ہاں میں مانتا ہوں کوئی صحابہ کردار تو نہیں حق سے مو مورنا میرا عراض نہیں میری محبت صحابہ اہل بیعت سے ہے جو ان سے بغض رکھے وہ میرا یار نہیں میری محبت میری دوستی اس کے لیے جو صحابہ سے بغض رکھے میری دوستی اور محبت اس کے لیے نہیں جو صحابہ سے بغض رکھے جو صحابہ سے پیار رکھے میری دوستی اس کے لیے حضرات اکرام صحابہ وہ حضریاں ہیں جن کے بارے میں کنین کے تعایدان نے فرمایا السحاب الکنجوم حضرات صحابہ میرے صحابہ ستاروں کی مماند ہے اگر چاند سے مراد حضور ہے تو استاروں سے مراد صحابہ ہے اگر چاند کی بات ہے تو استاروں کی بات ہے بات کٹھی ہے اگر چاند ہے تو استارے بھی ہے اگر استاد ہے تو شگرد بھی ہے اگر امام ہے تو متقی بھی ہے اگر گرانے والے ہیں تو گرنے والے بھی ہے اگر امام ہے تو متقی بھی ہے اگر لڑانے والے ہیں تو لڑنے والی بھی ہے میں آخری بات کر کر اپنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں نام محمد کلمہ میں نام محمد قرآن میں نامہ محمد زبور میں نامہ محمد انجیل میں نامہ محمد ترات میں نامہ محمد فضاؤں میں نامہ محمد ریاو میں نامہ محمد ہواو میں نامہ محمد جنت کے پتوں پتوں میں ہے حضرات اگر نامہ محمد کلمے میں ہے تو صفات محمد صحابہ میں ہے جذبات محمد صحابہ میں نظریہ محمد صحابہ میں اعلان محمد صحابہ میں اتقام محمد صحابہ میں پیار محمد صحابہ میں محبت محمد صحابہ میں حضرات حسابہ کی پیرہ داری صحابہ کے غلاموں میں ہے اس لئے میں کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کرچرچائے عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پھلہ تھام صحابہ کا و السلام تقریر کے لئے عظمت والدین پہ تقریر کے لئے آپ کے ساتھیں نشریف داتے ہیں عبد الرحمن افتخار عظمت والدین پہ نحمد و نصنی علیہ الرسول قریب احمد و امباد فاؤ ذب الہ مندر شیطان و رجی بسم اللہ الرحمن الرحمند صدر وعیفکار ورموکار میرے محمد رسلام و علیکم و سعید ناری انسانان بیوالی دین اسنا ہمیں پڑھا ہونے رسطوں کی کوئی قدار پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جوئی ہے ہم نے لبوں میں اس کے کوئی بادواں نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خواہ نہیں ہوتی میں جس موضوع پر اپنی خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت والدین والدین اللہ کے دیا ہوا نایاب توفہ اللہ سے والدین کا ایسا رشتہ وہ نہ کسی بتنے کے وہ نہ کسی شرط کے ان کی پڑھنیش کرتے ہیں ان کی ہر خواہی کو پڑھا کرتے ہیں ان کی صحت اور ہر ضرورت ہر خوشی کو پڑھا کرتے ہیں والدین کے احسانات کا بدر انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں چکا سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والدین کا احترام کرو اگر کہنا باننا چاہیے اگر اللہ کے بعد احمد رکھتا ہے تو والدین ہے جو تمہیں دنیا میں رہنے کے قابل بناتے ہیں تمہیں چلنا سکھاتے ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب تمہارے ماں مورے ہو جائیں تو ان کا دمک بچوں کی طرح کام کرنے لگے تو نے اس وقت اوف تک بھی کام ہے اللہ تعالیٰ اوف تک بھی حرام کیا ہے آج کی علادہ اپنے والدین کے ساتھ بے حد بڑا سلوک کرتی ہیں اگلی ایجاد میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے بانے کے ساتھ ان کے سامنے آج دکھا بازوز کا اور کہو اے میرے رب ان پر اپنی نازل رحمت نازل فرنا جیسا کہ انہوں نے مجھے بچمن میں پالا تھا تو ذرا ہمیں بھی اپنی والدین کی عزت کرنی چاہیے ان کا ہر کہنا مانا چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اطاع فرمائے جب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دعا فرمائے میں آخر میں بس یہی ان کے ہونے سے بقت ہوتے ہیں والدین گھر کے درخت ہوتے ہیں دے بھئی اب آپ کے سامنے لاست تقریر ہے ہماری اس کے بعد یہ بھئی ہمارے وہ صنف ہیں کتابیں لکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ سنیا ہے نا کمرانے چھوٹی ہیں دیکھ کارنا میں مڑھے کتابیں لکھتے ہیں تحریرہ لکھتے ہیں کالنگاہ میں اس سبال کونالدہ خطاب ہوئے گا پڑھی جائے گا لاست تقریر ہے کہ تینی تعلیم میری تقریر یوں اس سبال میں بھی اپنا انہیں جاڑھا گا اس سبال میں کارسپی صاحبی اپنا انہیں جاڑھا گے طلعہ افتخاب خطرہ سے تینی تعلیم میری تقریر کیوں کہ اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا حاضرین مجلس میری گفتگو کا عنوان ہے کہ دینی تعلیم میری ترجیح کیوں حضرات مکرم دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو پستیوں سے نکال کر عروج کے تخت پر جلوگر کر دیتی ہے ایک ایسا راز ہے جس کے پر لگا کر انسان فضائی نیلگو کی پنہائیوں میں محوے پرواز ہو جاتا ہے ایک ایسی خوبی ہے جس کی بدولت ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی انسان کے قدم چومنے کے لئے بیتاب نظر آتی ہے یہی تعلیم اپنے تعلیم کے قدموں تلے نورانیوں کے پر بچھواتی ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی بدولت انسان کا ذکر خیر افلاق کی بلندیوں سے گزر کر ارش بری کے پائچ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور روح القدس اس کی تعریف میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں یہی وجہ دی کہ جب بدوانِ عرب نے اس تعلیم کا ترجیح دی تو انہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی گئیں حتیٰ کہ وہ چلتے زمین پہ تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنتِ بری کے لحلہاتِ بگیچوں میں سنائی دیتی تھی اب پوچھیں کہ کیا وجہ ہے میری اس تعلیم کے ترجیح دینے کی حضراتِ زیوکار یہ میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں زر ربت علیہم الزلت والمسکانتو ان پر زلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی سیکن تم خیرہ امت تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو میں داخل ہو سکوں حضرات یہ میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں سم مرددنہو اسفل سافلین پس ہم نے ہمیں لٹا کر نیچہ سے سب سے نیچہ کر دیا یقینا ہم نے انسان کو سب سے اچھی بنا بیدہ کیا ہے کہ سب میں کھڑے ہو سکے حضرات یہ میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں وارث سے انبیاء بن سکوں یہ میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں راہیہ فردوس بنوں حضرات میں اس تعلیم کا ترجیح کیوں نہ دوں جس کو یاد کرنے سے دعا رسالت ملے قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو طورتازہ رکھے جس نے میری بات سنی جس کو سمجھنے سے پروانہ بلائی ملے قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا رادہ فرماتے ہیں اسے دین میں فقاحت اطاع فرماتے ہیں حضرات دین کی تعلیم حاصل کرنے کا جس قدر صحابہ اکرام کا شوق تھا وہی شوق ہمارا بھی ہونا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ ہر وقت دین کی تعلیم حاصل کرتے رہتے اور کبھی کبھار کھانے پینے کا خیال ہی نہ رہتا اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے جب ہوش آتا تو پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے چلے جاتے حضرات دینی تعلیم اپنا اثر دکھاتی چلی گئی بیگانوں کا اپنا بناتی چلی گئی دکھیاں کو سکھ پنچاتی چلی گئی غلاموں کا ازاد کراتی چلی گئی دائے خدا بنی یا بندائے زمانہ ایلا ایلا کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتارِ دلبرانہ کردارِ کا حرانہ و السلام